اللہ اپنے ہاتھوں میں کوئی نشاور چیز کپڑے میں رومال میں اپنے دامن میں قمیس کے دامن میں لگا کر وہ توتے کے اوپر بار بار توتے کے اوپر پھیر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو توتہ ہوتا ہے وہ بلکل سہم جاتا ہے اور نشے میں بھی آجاتا ہے تو وہ اس وقت لگتا ہے وہ ٹیم ہوا ہے تو آپ یہ ہرگز توتے نہ خریدا کریں اور آئیے اب آپ عدیل حیدر صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں سنیے اور اس سے آگئی حاصل کیجئے اور فائدہ اٹھائیے بھائی شان اسرد بھائی کے سبسکرائبروں کے لیے بنا رہا ہوں یہ والے جو توتے ہوتے ہیں یہ نہ لیا کریں ٹھیک ہے یہ ٹیم بھی نہیں ہوتے ہیں کہ صحیح ہے پہلے میں نے بھی اس پر کافی ویڈیو بنائیں گی یہ ٹیم بھی نہیں ہوگا نہ یہ صحیح بولنا سیکھے گا یہ دیکھیں مقصود ان کا کپڑے ہوتا ہے یہ کپڑے پر کیا لگا ہوتا ہے کیا نہیں پتا ناشاور چیز ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اور اس کی دیکھیں کنٹی بھی اس نے دو نمبر بنائی بھی ہے تھوڑا سا زوم کرنا تو ہوتے گا یہ دیکھیں اس کی کنٹی کی طرف زوم کریے گا یہ آپ دیکھ سکتے کہ اس کی جو ہے نا یہ کنٹی بھی انہوں نے بنائی بھی یہ مادہ ہوتی ہیں صحیح ہے اور یہ ٹاکنگ نہیں کرے گی اچھے ٹاکنگ نہیں بنے گا یہ بلکل بھی اور گھر جا کے یہ بہت زیادہ کٹنے لگے گا صحیح ہے یہ بیمار ٹائپ کے توتے اٹھاتے ہیں اور انہیں ٹیم کرتے ہیں اور جس طرح سے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو گھر کا پلہ ہوتا ہے اس کا کلر تھوڑا سا سبز ہوتا ہے گا ویڈیو دیکھا آپ نے سید ادیل حیدر صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ بھاگڑی والے کس طریقے سے لوگوں کو جالسازی میں فسا کر اور ان سے پیسے لوٹتے ہیں اور جو بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں جن کو برڈز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تو وہ بچارے مارکٹ کا سروے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں کوئی سستی چیز مل جائے گی شام کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ بھاگڑی والے ان کو ٹھکرا جاتے ہیں اور یہ ان سے برڈز اپنے خرید لیتے ہیں تو ہوتا یہ کہ وہ برڈز سستے میں مل جاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے یہ جنگلی توتا ہوتا ہے جو یہ ٹرپ کر کے لے کر آتے ہیں ویرانوں میں در ادھر یہ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں ہرے توتوں کی اماجگاہ ہوتی ہے وہاں پر جا کر یہ جو ہے اپنے جال وغیرہ بچھا کر یا کسی بھی طریقے سے یہ پکڑ کر ان توتوں کو اپنے پنجروں میں بھر کے لے کر آتے ہیں شہر میں اور پھر اس کے بعد نشاور چیز ان کو پلا کر اور یا پھر کوئی کپڑے میں چیز لگا کر پھر ان کو جو ہے نا ہاتھوں پر بٹھا کر اس طریقے سے لے کر آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ ٹیم برڈز ہیں اور ٹیم برڈز کی نشانی آپ کو جو ہے عدی لہیدر صاحب نے بتائی بھی ہے کہ وہ میری ویڈیو کا جو لنک ہے اس ڈسکرپشن میں آپ کو نیچے مل جائے گا انشاءاللہ اس ویڈیو کو کلک کر کر آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کو بہت اور مفید معلومات ملے گی اور جیسا کہ کل لالو خید برڈز مارکٹ ہمیشہ کی طرح اتوار کو نیم حالت میں لگی جاتی ہے تو اس دوران ان لوگوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور گزشتہ دو سے تین اتوار پہلے ایک وہاں پہ مجھے بھاگڑی والا ٹکرایا ہے اس نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے ویڈیو بنا بنا کر ہمارا روزگار خراب کر دیا تو میں نے اس کو جواب میں کہا بھائی تم لوگوں کو دھوکہ دیکھ کر ان کے حلال پیسے ان سے لوٹ کر اور تم کہتے ہو کہ ہمارا کاروبار بند کروا دیا تو یہ کتنی ناجائز بات ہے کہ تم کر رہے ہو اپنا کاروبار کرنے کے لیے اور دوسروں کسی بھی طریقے کا دھوکہ دے کر تمام ویورڈ سے ہمارے برڈس کلیشن کراچی چینل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ لوگوں کو جو ہے جو آگا ہی دی جاری ہے کہ ان بھاگڑی والوں سے ضرور بچیں اور جو نارمل دوتا ہوتا ہے دیکھیں وہ تھوڑا مہنگا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ گھر کا پلا ہوتا ہے تیم برڈس ہوتا ہے اگر کسی کو بھی تیم برڈس چاہیے وہ برڈس لور سے اور کسی بھی اپنے جاننے والوں سے ضرور رابطہ کریں یوٹیوب کے بہت سارے چینلز ہیں ان پر رابطہ کریں فون نمبر نیچے چل رہا ہوتا ہے جو چینل والے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیں وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے اچھے اور میاری برڈس لائیں گے مہنگے ضرور ہوں گے لیکن آپ کو ان کی گارنٹی ضرور ہوگی موت زندگی کی تو گارنٹی کوئی بھی نہیں لے گا یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن توتہ صحت مند ہو جو ڈیلیور آپ کو کریں تو وہ بلکل تیم ہو اور جس حالت میں آپ توتہ چاہیے آپ کو بچہ چاہیے خود تیم کرنا ہے وہ سارے طریقے جو ہے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں تو ہمارا مقصد یہی تھا آج کی ویڈیو بنانے کا کہ مل کر ویڈیو ہم نے بنائی سید عدیل حیدر صاحب نے اور آپ کو آگئی دھی کہ بھائی اس طریقے سے آپ بچے ہیں کیونکہ کل لالو خید برز مارکٹ لگے گی دوبارہ جس طریقے سے بھاگم دوڑی کی مارکٹ لگتی لگتی پھر بھی ہے وہاں پہ جالسات لوگ ضرور آتے ہیں لوگوں کو تھگنے کے لیے تو آپ اپنے حلال پیسے بچائیے حلال پیسے محفوظ کیجئے ان بھاگڑی والوں کو مت دیجئے آپ ٹیم برز لیجئے یا پٹھے لیجئے یا بچے لیجئے لیکن آپ جو ہے بلکل صحیح پروپر طریقے سے جو ہے اپنے برز کو آپ جو ہے پالیے کیونکہ دیکھیں اگر آپ ان کے دھوکوں میں آئیں گے تو پھر آپ اپنا برز کا شوق ختم کر دیں گے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تا گھر پہ لے کر آئے وہ مر گیا ہمارے شوق ختم ہو گیا ہم نے برز ختم کر دیئے تو اس طریقے کی وجوہات پیدا ہوتی ہیں جب آپ صحیح چینل سے نہیں چلیں گے اپنے پیسے کو صحیح اٹلائز نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہمارے یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ کو آگئی دی کہ بھائی آپ بچیں ان دھوکے بات جالساز لوگوں سے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں یہ نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ سید شان اسرت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان